ہیلو ویورز میں آپ کا ہوسٹ شاہد لکھا ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو بھی میری پہلی ویڈیو کی طرح آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہونے جا رہی ہے تو چلیں ویورز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا میرے چینل ٹی وی تحقیق کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکون کے بٹن پر ہلکا سا پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے اور اس کا نوٹیفکیشن بھی آپ کو ملتا رہے اور آپ ہر خبر سے باخبر رہیں تو چلیں ویورز آج کی انٹرسٹک ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو ویورز آج کی ہماری ویڈیو ہے اسائلم دلوانے والی انجیوز کے حوالے سے ویسے تو میری ماضی میں ویڈیوز بنی ہیں جن میں میں نے آپ کو اسائلم لینے اسائلم کرنے اور اسائلم کے پروسیجر اس کے نقصانات اور فوائد کے متعلق بڑی ڈیپ لی بتایا ہے لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان انجیوز کے حوالے سے جو انجیوز آپ کو اسائلم دلوانے میں مدد کرتی ہیں تو چلیں آج کی سب سے بڑی انجیوز کے بارے میں بتاتا ہوں جو میکسیکو ملیجیا اور تھائیلینڈ میں اپنا کام کر رہی ہے اور بہت سارے ایسے مستحق اور پریشان اور پرسیکیوٹیڈ لوگوں کو اسائلم دلوانے میں بڑی مدد کر رہی ہے تو اس انجیوز کا نام بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک بار پھر گزارش کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو چلیں ویورز اب آپ کو میں اس انجیوز کے بارے میں بتاتا ہوں جو ملیجیا تھائیلینڈ اور میکسیکو میں پرسیکیوٹیڈ لوگوں کو اسائلم دلوانے میں مدد دیتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس انجیوز کے مطالق دیپلی بتاؤں اس کا نام بتاؤں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انجیوز اسائلم سیکرز کو صرف لیگل ایڈ پروائیڈ کرتی ہے لیگل ایڈ یعنی قانونی مدد قانونی ہیلپ دیتی ہے یہ انجیوز نہ تو آپ کو رہائش دے گی اور نہ ہی آپ کو کھانا یا کوئی مالی مدد فرام کرے گی بلکہ یہ انجیوز آپ کو صرف لیگل ایڈ دے گی ویورز اس انجیوز کا نام اسائلم ایکسز ہے بیسیکلی یہ کینیڈین بیس نون گورمنٹل اورگنائزیشن ہے جو نون پروفٹ بھی ہے یعنی بغیر معوضے اور بغیر پیسے لیے یہ ٹوٹلی کام کرتی ہے فیلحال یہ انجیوز صرف تین ممالک میں کام کر رہی ہے اس میں میکسیکو، ملیجیا اور تھائیلینڈ شامل ہیں یہ انجیوز ایک ٹوٹلی نون پروفٹ اورگنائزیشن ہے جو فری آف کوسٹ ان لوگوں کی مدد کرتی ہے جو میکسیکو، ملیجیا یا تھائیلینڈ میں اسائلم کے لیے بیٹھے ہیں یہ انجیوز فیلحال آپ کو کھانا، رہائش یا مالی مدد پروائیڈ نہیں کرے گی لیکن یہ آپ کو لیگل ایڈ فری آف کاؤز ضرور دے گی لیگل ایڈ سے مراد اگر آپ ان تینوں ممالک میں سے کسی بھی ایک ملک میں اسائلم کے لیے بیٹھے ہیں تو ٹوٹل آپ کا پیپر ورک اور آپ کو لائر کی سہولت بھی فرام کرے گی چلیں ویورز میں آپ کو بتاتا ہوں لیگل ایڈ کے حوالے سے ایکشلی میں اس کو ذرا سا ڈیپلی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کیونکہ میں سمجھتا ہوں بہت سارے ویورز ایسے ہیں جن کو کانونی ہیلپ کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ نہ آئے کہ لیگل ایڈ کیا ہوتی ہے، کانونی مدد کیا ہوتی ہے ویورز آپ اگر ان تین ممالک میں سے میکسیکو، ملیجیا یا تھائیلینڈ ان تین ممالک میں سے کسی بھی ایک ملک میں جا کر اسائلم کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کی خواہش ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر اپنے اسائلم کے لیے اپلائے کریں تو آپ یاد رکھیں کہ اسائلم اپلائے کرنے کے لیے پیپر ورک کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ پیپر ورک آپ کے اسائلم کی ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں بنیادی حیثیت یعنی آپ کے اسائلم کا جو ٹوٹلی داروں مدار ہے وہ آپ کے پیپر ورک پر ہے، آپ کی سٹوری پر ہے آپ جو کچھ بھی سٹوری میں لکھیں گے، جو بھی پیپرز بنائیں گے وہ اسی کی بنیاد پر آپ کو اسائلم جو ہے آپ کا ڈیل کیا جائے گا یو اینو کی طرف سے وہ آپ کی بنیاد ہے یعنی پیپر ورک جو ہے وہ ٹوٹل آپ کی بنیاد ہوگی تو اس انجیو کا جس کا نام اسائلم ایکسز ہے اس کا بیسک کام آپ کو لیگل ایڈ پروائیڈ کرنا ہے یعنی کاغذی کاروائی میں آپ کی مدد کرنا ہے جیسا میں نے بتایا کہ یہ انجیو تین ممالک میں کام کر رہی ہے ان تینوں ممالک میں یہ انجیو آپ کو فوڈ، ہاؤز یا کوئی مالی مدد تو نہیں دیتی لیکن لیگل ایڈ یعنی کانونی مدد ضرور پروائیڈ کرتی ہے کیونکہ ہزاروں لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ لاکھوں لوگ ہیں جنہیں کانونی مدد کی ضرورت ہے جن کے ساتھ جینون انسیڈنٹ ہوئے ہیں اپنے ممالک کے اندر جن کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے اور اس ساری کہانی و ساری سٹوری کو کانونی رنگ دینا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ جن جن کنٹریز میں آپ جا کر بیٹھے ہیں وہاں آپ کا آسائلم ایکسیپٹ ہو سکے آپ کے آسائلم کو ایکسیپٹ کرانے کے لیے آپ کو ایک پیپر ورک کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کی سٹوری، آپ کا کیز اور آپ کی ساری کہانی کو اچھی طرح سے پیپر ورک میں کنورٹ کیا جائے گا تو آپ کا آسائلم ایکسیپٹ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر آپ کی کہانی، آپ کی سٹوری، آپ کا جتنے بھی انسیڈنٹ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے اگر آپ اسے اچھی طرح سے اچھا پیپر ورک نہیں دے سکتے تو آپ کا اسائلم ایکسپٹ نہیں ہوگا آپ کا اسائلم ریجیکٹ ہونے کے چانسز ہیں تو یہ انجیو آپ کو لیگل ایڈ پروائیڈ کرتی ہے آپ کو ایک لائر کی سہولت دیتی ہے آپ کے پیپر ورک کو خود یہ ڈیل کرتی ہے آپ کی ساری فائل کو تیار کرتی ہے تاکہ کسی بھی قسم کی اسائلم اپلائے کرنے میں آپ کو پریشانی نہ ہو ویورز میں امید کرتا ہوں اسائلم ایکسز اورگنائزیشن جو ہے وہ فلی طور پر افیکٹیو ہے اور بہت سارے ضرورت ملد لوگوں کی تینوں ممالک کے اندر بہت بڑے پیمانے پر مدد کر رہی ہے آپ اس انجیو سے بلا ٹائم ضائع کیے بغیر کسی تاخیر کے کانٹیکٹ کریں اگر آپ کا کوئی عزیز ان تینوں ممالک کے اندر کسی بھی ملک میں اسائلم کی تلاش میں بیٹھا ہے تو اسے اس انجیو کے حوالے سے ضرور بتائیں لنک میں نے ڈسکریپشن میں دے دیا ہے اور آپ اس انجیو کا لنک بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اگر کوئی بھی عزیز یا دوست آپ کا بیٹھا ہے کسی بھی ملک میں ان تینوں میں سے تو وہ وہاں اس انجیو سے رابطہ کر سکتا ہے ان کے ہیڈ آفیس ان کے سب آفیس اور ان کے آفیس کے اڈریسز بھی ان کی ویب سائٹ پر موجود ہیں جو میں لنک میں دے رہا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ انجیو اور اس کی تمام معلومات آپ کے لئے بہت کارامت ثابت ہوگی ویورز میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو یقینا پسند آئی ہوگی اور آپ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے اب تک کے لئے اتنا ہی اپنے ہوسٹ شاہد لکھا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ